اسلام علیکم آج ہم کلاس 6 کی جو میٹ ہے اس کو یونی نمبر 4 کریں گے اس کا نام ہے انٹیجرز تو اس میں ایکسرسائز جو آج ہم کریں گے which is the exercise 4.1 ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو اور اس کے علاوہ ایک اور بات کے آپ کو ڈسکرپشن میں کلاس 3 کلاس 4 اور کلاس 5 کی جو میٹ کے جو ویڈیوز اس کی پلیلسٹ آپ کو مل جائے گی اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور اس کے علاوہ آپ نے اگر میرے پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی میٹ کی اسپیشلی تو آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو تو سب سے پہلے جی ہے کہ انٹیجرز ہم بولتے کس کو ہیں ایک نمبر which is not a fraction but is a whole number تو یہ ایک نمبر ہوتا ہے fraction میں نہیں ہوتا ہے complete نمبر ہوتا ہے اور actually یہ ایک قسم کا natural number ہی ہے یا whole numbers بھی آپ کے سکتے ہیں اس کو اور اس میں دو ہوتے ہیں ایک positive integers ہوتا ہے اور ایک negative integers ہوتا ہے negative integers وہ ہوتے ہیں a number جن کے آگے negative sign ہوتا ہے تو ہم اس کو negative integers کہتے ہیں اور positive کے آگے plus کا sign ہوتا ہے تو اس کو positive integers کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ڈیفرن وے سے ڈیلی لائٹ میں ڈیوز کرتے ہیں جیسے اگر ہم positive integers کی بات کریں تو ہم جیسے 5 کلو گرام آف ایپل 15 لیٹر آف میلک تو یہ کیا ہے یہ positive integers ہی ہیں اور negative integers کی بات کریں گے جب ہم کہتے ہیں کہ جی minus 2 ڈگری 70 ڈی 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 یا minus 5 میٹر altitude تو یہ ہم negative integers کی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اچھا جو 0 ہے basically جو 0 number ہے 0 جو ہے وہ نہ positive integers میں آتا ہے نہ negative integers میں آتا ہے وہ neutral ہے ٹھیک ہے which is neither positive nor negative ٹھیک اس کے بعد ہاں اب یہ basically یہ چیز ہے یہ 0 ہے 0 کے right side پہ جیسے انہوں نے بتا ہے 0 کے right side پہ آپ کے positive integers آتے ہیں جیسے انہوں نے آگے لکھا بھی ہے اور 0 کے left side پہ آپ کے negative integers آجاتے ہیں اور مطلب جیسے یہ plus اور plus 2 کے بیچ میں جو gap ہوتا ہے وہ سب میں equal ہوتا ہے برابر ہوتا ایکسرسائز کی طرف تاکہ پھر آگے ہمیں چیزیں کچھ سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے تو ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں ہم ایکسرسائز ہے 4.1 تو انہوں نے کہا ہے represent the following integers on number line number line پہ آپ نے جو ہے represent کرنا ہے کس کو یہ integers دیئے ہیں ان کو جیسے minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 تو اس کے 1 اور 2 کروں گی باقی ایکسرسائز ایکسرسائز آتے نہیں ہے تو اس لئے پھر صرف 2 کو ہی کروں گی ٹھیک ہے تو اگر ہم سب سے پہلا والا دیکھیں جی تو یہ ہم میں ایک لائن بنائیں گے ٹھیک یہ ایک لائن بنا دی اور یہ جس کا ہوتا ہے یہ ہوگا 0 اب ہم نے پڑھا کہ 0 سے right سائیڈ ہوں گے مطلب یہ والے آپ کے سارے positive آ جائیں گے اور 0 کے left سائیڈ پہ آپ کے سارے negative آ جائیں گے تو positive والے آپ کی کون سے ہیں plus 1 plus 2 تو یہ آ جائے گا plus 1 ٹھیک اور یہ آ جائے گا plus 2 اور negative والا کہا آ جائے گا اس طرف minus 1 اور minus 2 ٹھیک یہ آپ نے represent کر دیا question number 1 کو question number 2 کو دیکھیں تو آپ اس کو represent کریں گے تو again ہم نے ایک line بنائی یہ اس کا center آ گیا 0 اب right side پہ positive integers تو plus 1 ٹھیک یہ آپ کے ہوگئے plus 2 یہ آپ کا ہوگیا plus 3 اور اس side پہ negative تو یہ minus 1 minus 2 اور یہ minus 3 یہ آ گیا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ نے یہ والے اور یہ والے represent کرنے ہیں اچھا اب جو question number 2 یہ بہت important ہے اس میں کہہ رہے ہے کہ decide whether the first number is greater or smaller اب جیسے یہ ہے plus 5 اور minus 6 ٹھیک ہے sorry plus 5 نہیں plus 15 ہے تو یاد رکھیں جو بھی آپ کی positive value ہوتی نا وہ negative value سے بڑی ہوتی ہے اگر آپ کو answer negative میں آجائے for example میں نے 100 پیار میری earning ہے لیکن میرا خرچہ 110 تو میری جو value ہے وہ negative آجائے گی مطلب minus 10 آجائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے لئے کیا ہو جائے گا کہ مجھے وہ 10 اور کمانے اور دینے ہیں اور earn کرنے تو اس حساب سے جو آپ positive value ہوتی ہے اگر وہ compare کی جائے negative value سے تو وہ آپ positive value بڑی ہوتی ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ 15 ہے اور یہ minus 6 ہے یہ plus 15 ہے یہ greater ہے minus 6 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آجاتے ہیں minus 8 یہ آپ کا یہ آپ کیا ہوگا یہ آپ کا smaller ہوگا 0 آپ کا large ہوگا دیکھو نا اگر آپ کو آپ کا جو balance ہے وہ minus 8 میں جا رہا ہے مطلب آپ جب pay کروگے تو آپ کا پہلے minus 8 کٹے گا باقی خر پیسے آپ کے account میں آجائیں گے اور اگر 0 ہوگا تو کٹے گا تو کچھ نہیں تو اس حساب سے minus 8 آپ کا یہاں پہ smaller value ہے اور 0 آپ کے لئے پھر بھی bigger value ہے same اب یہاں پہ compare plus 16 greater ہے with 0 اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں minus 2 اور minus 8 میں comparison ہے تو آپ کے account بے اگر minus 2 balance ہے اور دوسرے account میں آپ کا minus 8 ہے تو یاد رکھیں جو minus 2 ہے وہ آپ greater ہوگا because آپ کے account میں سے minus 2 cut گا اور دوسرے account میں سے minus 8 cut گا تو اس حساب سے minus 2 آپ کا greater ہو گیا اس میں دیکھیں تو plus 9 greater ہے اور اس میں دیکھیں تو minus 4 greater ہے ٹھیک اب آتے ہیں fill in the blanks from the given option تو آپ نے اس options کو سام میں رکھتے ہوئے آپ نے left right لکھنا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ minus 5 is یہ آپ کا 0 ہے نا یہ آپ کا 0 ہے ٹھیک ہو گیا minus 6 اس طرف ہے تو یہاں پہ آ رہی گا minus 5 تو کہہ رہے minus 5 is on left side of the 6 تو یہ اس طرف ہے نا چھوڑ یہ easy ہے اس کو ہم نہیں کرتی نا ایسے question exempt میں آتے ہیں چھوڑ آتے ہیں question number 4 کی طرف question number 4 ہے کہ آپ نے یہ sign use کرنی ہے جو greater اور less کی sign ہوتی ہے اب اگر میں آپ کو دکھاؤ تو greater کی sign کون سے ہوتی ہے یہ والے آپ کی greater کی ہے یہ less کی ہے تو minus 10 is greater than minus 20 اس کے plus 17 اور جو last 0 is greater than minus 5 تو یہ اس طریقے سے آپ نے questions کرنے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ascending اور descending order کی طرف اس کا میں دو questions کر لیتی ہوں باقی آپ خود کر دی جیگا چیئے اچھا جو ascending کا مطلب ہوتا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ascending descending order کا مطلب ہوتا ہے large to small سے 5 4 3 2 1 یہ descending order ہو گیا تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے جو ہم نے پیچھے exercise کی تھی یہ والی specially کہ minus 17 is greater or plus 7 سے اگر آپ کو یہ چیزیں اچھے سے پتہ ہے تو یہ question 5 آپ کے لیے بہت easy ہوگا ٹھیک تو یہ question کرتے ہیں ہم سے پہلے question number 5 تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہی میں پہلے question لکھ لیتی ہوں تاکہ آپ کو easy رہے question ہے plus 5 minus 7 plus 1 0 minus 3 and minus 1 تو سب سے پہلے ہم ascending order میں رکھیں کہ ascending order کا مطلب ہے کہ small to large تو small ان میں سے سب سے پہلے کون سا ہے جو بڑی ویلی ہوگی وہ یہ آپ minus کی ہے تو وہ آپ کی سم consider ہوگی تو minus 7 پھر ہے minus 3 پھر ہے minus 1 پھر 0 پھر پلس 1 اور پھر پلس 5 یہ آپ ascending order آگیا اگر آپ ascending order صحیح بن گیا تو descending order آپ اسی کو دیکھ کر سکتے مطب یہاں سے آپ start کریں گے تو یہ جائے گا plus 5 plus 1 0 minus 1 minus 3 minus 7 یہ descending order ہو گیا ٹھیکھے تو آپ یہ طریقے سے کر سکتے ہیں ایسے questions آتے نہیں ہیں لیکن آپ اس کی try کر لیجئے آتے ہم question number 6 کی طرف write the absolute value of the falling یہ easy question absolute value کیا مطلب ہوتا ہے distance of 0 from that particular number تو اس کو absolute value کہتے ہیں اب یہ ایک بات یاد رکھیں جو absolute value ہوتی ہے وہ negative میں نہیں ہوتی اور negative ہوتی ہم اس کو positive کرنا ہوتا simply چیز value ہوگی پلس 5 سمپل یہ پلس 20 ہے تو پلس 20 آپ پلس 20 ہی رہے گا 0 آپ 0 ہی رہے گا minus 8 آپ پلس 18 رہے گا اور پلس 50 پلس 50 رہے گا اور اس کے بعد آتے ہیں question number 7 بھی ہے آتے ہیں question number 8 کے طرف question number 8 ہے write true true false تو question number 1 positive integer is always greater than negative integer یہ یاد رکھیں جو positive integer ہوتا ہے وہ ہمیشہ greater ہوتا ہے negative integer سے یہ بات true ہے second is 0 is positive integer تو 0 ہے neither it is positive nor is negative تو یہ false ہوگا کیونکہ انہوں نے particular کا positive integer تو اس نہیں ہے 3 every every negative integer is less than 0 جی بلکل اس کے بعد 4 ہے absolute value of minus 5 is less than absolute value of 4 absolute value of minus 5 is less than مطلب کم ہے کس absolute values are 4 تو یہ false ہے اس کے بعد minus 5 is smaller than minus 10 تو بالکل یہ true ہے no sorry minus 5 basically greater ہے minus 10 سے تو یہ آپ کا false ہو جائے گا اس کے بعد 6 ہے کہ minus 25 greater than minus 100 جی بالکل ٹھیک اس کے بعد numerical value absolute value کا ہی synonym ہے number can never be negative جی بالکل یہ کبھی بھی negative نہیں ہوتا absolute value مطلب numerical value کا synonym absolute value دونوں با ایک ہی ہیں ہوگی اگر اچھی لگ گئے لائک کریں کمنٹ کر دوسرے کسی شیئر کریں اور اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ آنسر میشیو ہے تو پلیس مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں میری چیک کر لوں گی اور اس حساب سے میری بھی ایک لرننگ میں اضافہ ہو جائے گا تو بابا حاضر ہوں گی میں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھو دیجئے اجازت اللہ حافظ